واتین میں تو گو اب ایڈوکیشن بزنس ہر چیز میں بہت آگئے ہیں ہمیں پروائیڈ کیا جا رہا ہے بہت اچھا اور بہت فاسٹ ہے جس کی وجہ سے میں بہت ہیلپ ہی ہی آزاد کشمیر کی موجودہ صورتحال کے دوران جہاں بہت سارے مسائل کھل کے سامنے آ رہے ہیں اور وہی پہ ترقیاتی کام بھی تیزی سے پڑھ رہے ہیں اسی موضوع کو لے کر آج ہم بات کریں گے مجھے عبدالوہاب کہتے ہیں اور آپ کو وائسیز آف ڈا ویلی میں خوش آم کی بالخصوص جو کشمیر کے نوجوان ہیں وہ اپنے اپنے فورمز پہ بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں جس میں آپ ابھی ریسنٹ بھی دیلپور کا فسٹیول دیکھ سکتے ہیں وہ فسٹیول کے آخری دن جو ہمارا پتن میں حادثہ ہوا اس کی وجہ سے مختلف رائے رکھتے ہیں لوگ ضرور لیکن ایک پوزیٹیو اکٹیوٹی اگر اسے پوزیٹیو کی کسی کیا جاتا ہو رہے ہیں کلچرل ویلیوز کے اندر رہ کے کیا جاتا تو ایک بہت ہی مصفت ثابت ہو سکتا تھا لیکن حادثہ کی وجہ سے پاک پتن جو حادثہ ہو گیا اس کی وجہ سے جو میوزیکل نائر تھی اس کو برحال منسوح کر دینا ہی سب سے بہتر تھا تو اس کے علاوہ جو دیرکورٹ میں والی بال کی اکیڈمی کا انعقاد ہوا ہے یہ بھی ایک پوزیٹیو اکٹیوٹی ہے جہاں نوجوان پوزیٹیو اکٹیوٹیز میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں وہی وہ ایملے سائبان سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ ان کے روزگار کے لیے مواقع فرام کریں تاکہ وہ معاشی طور پہ بہتر ہو سکیں کیونکہ معاشی طور پہ بہتر نوجوان ہی آج کل کے اس سینریو میں سروائب کر سکتا ہے تو اس لیے ایملے سائبان سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی اپنے نوجوانوں پہ اور اپنے علاقے پہ توجہ دیں اور اس سلسلے میں اگر میں آزاد کشمیر کے زیلہ کوٹلی کے جو ایملے سائبان ہیں چھے حلقوں کے اور انتظامیہ ہے جنہوں نے اسیوں کی بامی مدد سے کوٹلی میں ایک ٹکنالوجی پارک کا انعقاد کیا ان کو مبارک نہ دوں تو ان کے ساتھ زیادتی ہوگی اور کوٹلی کے نوجوانوں کو ایک پاسٹ انٹرنیٹ کی سوالت بھی اس ٹکنالوجی پارک میں موجود ہے اور فری لانسنگ کے بھی بہت سارے معاقی انہیں اکرام کی ہوئے ہیں اب میں آزاد کشمیر کے نمائندگان سے جدارش کروں گا کہ وہ بھی اپنے اپنے علاقوں میں ایسے انیشیئیٹیو لیں اور بالخصوص باغ کے جو چار ہلکے ہیں اور ان کے ساتھ منسلک جو تحصیلیں ہیں جیسے ہماری تحصیل بھیرکوٹ ہوگی، ہاری گل ہوگی، ملوٹ ہوگی یہ چھوٹے چھوٹے جو شہر ہیں وہاں پہ ایسے انیشیئیٹیو لیے جائیں تاکہ ہمارے نوجوان بھی معاشی طور پر بہتر ہو سکیں اور وہ اپنے گھر کے قریب رہ کر وہ ایک اچھی آمدن کما سکیں کیونکہ ہمارا ایک وسی نوجوان طبقہ جو کہ سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے ملک سے دور اپنے رسکے حلال کمار ہیں اور ان کے لیے بھی ایک اپارچنیٹی ہوگی اور وہ واپس اپنے ملک میں آکے بہتر طریقے سے اپنے علاقے اور ملک کی خدمت کر سکتے ہیں اس میں جو علاقائی سوشل آرگنائزیشنز ہیں ان کے منتظمیم سے بھی مگزارش کرتا ہوں کہ وہ فلائی کاموں کے ساتھ ساتھ کوئی ایسے کاموں میں بھی حصہ لیں جس سے آپ روزگار فرام کر سکیں اپنے نوجوان طبقے کو اور اپنے خواتین کو اور الحمدللہ پچھلے دس مہینوں میں ہم نے آزاد جمہو کشمیر اور گلگل بلتستان کے اندر تقریباً 40 کے قریب سوفٹر ٹکنالوجی پارکز اور فری لانسنگ حبز قائم کر دی ہیں میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں میرے ساتھ ساتھ جو باقی سٹارٹ اپ آنرز ہیں اور فری لانسرز ہیں ان کے لیے بڑی اچھو اپرچونیٹ ہیں ابھی تک جو ایسیو کا انویجن ہے اس کے مطابق ایسیو نے ابھی تک چھے سوفٹر ٹکنالوجی پارک ڈیولپ کی ہیں اور بارہ فری لانسنگ حب سیکٹر اے جے کے میں ابھی تک بنا چکے ہیں اور فور مزید فری لانسنگ حب جو ہوں وہ پلینڈ ہیں اور دیت دیوالسو بی کمپلیٹی دیت سوال